جب خدا کی حمایت خدا کی نسرت شامل حال ہوتی ہے ہمیشہ اسلام کی فتوحات کا آغاز ہی بدر سے ہوا جنگِ بدر میں اتنی بڑی طاقت کو 313 نے شکست دی اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی میں نے سامنے ارس کیا کہ ابابیلوں کے ذریعے سے شکست دی کہ جہاں انسان تیہی نہیں اور اس کے بعد جس ذکر کو کرنے کے لیے ہماری یہاں جمع ہیں وہ موجزہ وہ مارکہ کہ جو کربوبلا کا ہے وہاں کتنی بڑی طاقت کو وقتی طاقت کو مٹھی بھر ایسے جنگوں نے شکست دی کہ وہ طاقتیں ختم ہو گئیں وہ طاقتیں فنا ہو گئیں مگر ان کا ذکر کل بھی تھا ان کا ذکر آج بھی تو یہ سب قوتیں فنا ہونے والی ہیں اگر کوئی قوت باقی رہنے والی ہے تو وہ غسین اور اولادِ غسین کی قوت ہے جو ان کے مقابلے میں آئے گا فنا ہو جائے گا اور جو ان کے ساتھ متصل ہو جائے گا وہ بقا کی منزل پا جائے گا جاہے اسے موت آ بھی جائے مگر وہ موت اسے فنا نہیں کر سکتی وہ موت بقا کی خوشکبری لے کر آئے گی بقا کی نویر لے کر آئے گی کہ یہ جسم پنا ہو بھی جائے مگر ذکر باقی رہے گا اور ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا کہ ہم ذکرِ محمد و عالم محمد کرتے ہیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں کرواتے ہیں اور کرتے ہیں اگر اسی کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنی شروع کروں جو مستند ترین حدیث میں بیان ہوئی کہ ذکرِ حسین سننے اور سنانے کی کیا فضیلت ہے اگر اسی کی میں بیان کرنا شروع کروں تو پہروں درکار ہیں پہروں درکار ہیں یعنی کوئی فقط ایک فضیلت ایک فضیلت امامِ حسین علیہ السلام کی اگر سنے اور کوئی سنائے جیسے میں سنا رہی ہوں آپ سنیں تو اسی وقت پروردگارِ عالم جنت واجب کر دیتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی امامِ حسین کے مسائب پہ فقط اتنا آسو بہائے کہ جو مچھر کے پر کے برابر ہو اور دوسری روایت میں ہے کہ مکھی کے سر کے برابر ہو یعنی پوری مکھی بھی نہیں پورا مچھر بھی نہیں وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا فقط اتنا ہی آسو آ جائے فقط اتنا آسو آ جائے تو کتنے ہی گناہ ہوں کہ جو سمندروں کے برابر ہوں سمندروں کے جھاک کے برابر ہوں وہ گناہ بھی پروردگارِ عالم مات کر دیتا ہے موسیقی